دوستو سواگت ہے آپ کا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہماری جو دیسی گائے وہ اپنا ہی دودھ کیوں پی جاتی ہیں یا ان میں یہ بہت بڑی سمسیاں ہے تو اس سمسیاں یہ سمسیاں پیدا ہی نہ ہو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسا اتنی جو مہت پورن باتیں ہیں ہم آپ کو ایک ایک کر کے پورے پوائنٹ بتائیں گے کہ آپ کی گائے کو یہ سمسیاں پیدا ہی نہ ہو پرانتو میں آپ کو یہ بھی اگاہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو یہ جان کر ہی دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری کوئی بھی گائے اپنا دودھ پیتی ہے تو اس کے جمعہ بار ہم خود ہیں ہم نے اس کو ایسا محول کر کے دیا تو آپ شروع سے لے کے ان تک ہمارے پورے ویڈیو سے جڑے رہنا اور ہر ایک پوائنٹ کا وہ پورا خیال سے سننے والا ہے کہ کیسے ہم اس چیز سے بچیں کیونکہ دیسی گائے میں بہت کومن پایا جاتا ہے تو ایسی چیز پیدا ہی نہ ہو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے جن بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اس سے بچاؤ کرنا ہے تو جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ گائے اپنا دودھ اپنے آپ پی رہی ہیں اب میں نے آپ کو بولا ہے کہ ایک ایک پوائنٹ پر ہم بات کریں گے یہ یہاں تک کیوں پہنچی اس کا جو سب سے مکھہ کرن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو دیسی گائے وہ اپنے بچے کے بینہ دودھ نہیں دیتی تو جب ہمارا بچہ پلتا ہے اور بچے کو یہ جنم سے ہی دیکھتی ہیں گائے کہ یہاں سے دودھ ان کی میموری بڑی شارپ ہے جیسے ایچ ایف ہے جرسی ہے ان کی میموری اتنی شارپ نہیں ہے یہ اپنی ماں کو بھی یاد رکھتی ہیں اور انہیں یہ بھی یاد رہتا ہے کہ یہاں سے دودھ نکلتا ہے تو میں آپ کو ایک ایسا اگزامپل دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارے گاؤں کی ایک گائے ہے اور یہ بہت پریشانی میں ہے یہ لوگ اور اس کو کیسے یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس کے موں پہ کپڑا بانتے ہیں اور ایک سکنجا بھی بنایا ہوا ہے وہ سب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک وینسن کمپنی کا آپ کو دکھائیں گے پرجہ آتا ہے بہت بڑی آتا ہے اب یہ جو بچڑی آپ دیکھ رہے ہو اس کی ایج ہے قریب یہ ہوگی اکیس نومبر دو ہزار اکیس کا جنم ہے اس کا آپ کو ڈیٹھ بھی دکھاؤں گا کان پہ اور آپ انمان لگا لو ابھی اکٹوبر ہے تو گیارہ مہینے کی بچڑی اگر ہم اتنی بڑی بچڑی کو دودھ پلائیں گے کیونکہ دودھ نکالنا ہے پہلی بات تو جو دیسی گایا ہے وہ اتنا لمبا دودھ نہیں دیتی ہیں آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا پرنتو یہ اگزامپل آپ کے سامنے ہے مان لو کی یہ اتنی بڑی بچڑی جو ہے اگر یہ جا جا کہ اپنے ماں کے تھن سے دودھ لے گی تو اس کی میموری میں وہ فیڈ ہو جائے گا اور وہ بھول نہیں پائے گی دودھ یہاں سے نکلتا ہے تو یہ کیری آن کرے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے کبھی بھی اس کو تھن کو مو نہیں لگانے دیتا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی ہم نے جو ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس میں یہ بھی دکھایا ہوا ہے کی تین مہینے تک دودھ پلانا ہے بچے کو تین مہینے کے بعد دودھ اس پہ اثر نہیں کرتا یہ بچڑی کتنی بڑی ہے اگر ہم تھن کو مو لگوائیں گے تو اس کی میموری میں وہ فکس ہو جائے گا وہ بھولے گی نہیں اب گیارہ مہینے بعد اگر ہمارے پاس یہ گائے کا اگر دودھ ہے یہ آج کے ڈیٹ میں گیارہ مہینے بعد بھی ایک تھوڑا اس کو لیٹھ جو ہے وہ پریگننٹ ہوئی تو ابھی بھی اس کا دودھ کم سے کم تین چار لیٹر جو ہے وہ ایک ٹائم میں دودھ دے رہی ہے پرانتو ہم نے یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ بچڑے جو آپ کا بچہ ہے اس کو تھنڈ کو مو نہیں لگانے دیتا یہ ڈیٹھ دکھا رہا ہوں میں آپ کو اکیس نومبر اکیس گوری نام ہے بچڑی کا ہمارے سبھی بچوں کے سبھی گائیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں اور ان کے جو نام رکھنے کا مقصد بھی ایسا ہے کہ پورا ریکارڈ اب اس کے پیچھے اس کا بل کا نام لکھا ہوا ہے کہ سائر ہیرو اور ڈیم لاوہ اس کی ماں کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کی ماں کا بھی آگے کیا ریکارڈ ہے وہ سارا سائر سائر مطلب جو اس کے بل کا بھی آگے بل کا پتہ ہے اس کا بھی نام لکھا ہے ایک تو ریکارڈ منٹین رہتا ہے دوسرا آپ کو یہ بھی جانکاری ہوگی کہ اتنی بڑی بچڑی نے اب ہمارے یہ جان پہچانوانے ہیں یہ اے آئی ٹیکنیشن ہے آہ منوہ جی ان کے گھر میں یہ پہلی بار گائے بیائی تھی اور پہلی بار گائے جب بیاتی ہے تب ہمیں خاص خیال یہ رکھنا ہے جو ہم آپ کو یہ آج جو دکھائیں گے ناک پہ چڑھانے والا یہ جو ہے اس کو ہمارے فارم میں ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی گائے بچہ دینے سے پندرہ دن پہلے اس کے ناک میں یہ لگا دیتے ہیں اور بچہ دینے کے پندرہ دن بعد بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے ناک میں کوئی زیادہ دکھت نہیں کرتا ہے تھوڑا دو چار گھنٹے گائے جرور پریشانی مناتی ہے پر کیونکہ ان کے جو جب ایک دم جب پہلی بار گائے بیاتی ہے تو اس کے سوجن بہت آ جاتی ہے ارڈر کو وہ سوجن آنے کے کاران جب وہ مان لوگ خارش کر رہی ہے اپنے تھن پہ یا اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ پریشانی ہو رہی ہے تو وہ ایسے مو لگاتے لگاتے اس کے دودھ کو مو لگ جاتا ہے تو یہ چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور اگر کسی گائے نے ایک بار بھی اپنے دودھ کا ٹیسٹ چکھ لیا یعنی اس کا مو اگر لگ گیا خارش کرنے کے ٹائم تو اس کے بعد آپ کوئی بھی ہتھکندہ اپنا لو وہ دودھ نہیں چھوڑنے والی وہ دودھ اپنا پیے گی تو اسی لیے یہ جو پرجہ آپ کو یہ جو دکھا رہے ہیں یہ جو کانٹے جیسا بنا ہوا ہے اس کو اگر آپ پندرہ دن پہلے اور پندرہ دن بعد بچہ دینے کے اگر یوز کرو گے ہر گائے کے تو یہ دکت آپ کو کبھی بھی آنے والی نہیں ہے اس لیے آپ کو یہ آپ کو پشتاوا نہیں ہوگا کیونکہ میں نے جو جتنی بھی ہمارے ہمارے ایریے میں جیسے آج جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہم تین الگ الگ جو میرے ایریے میں جو تھے ان کو الگ الگ گائیوں کو الگ الگ ہتکنڈے اپنائے انہوں نے اس کو بچانے کے لیے اور بہت گائے بھی کتنی پریشانی میں ہیں اور اس میں مطلب گائے آپ دیکھ رہے ہو کتنی پریشانی اس کا سا مطلب جو سا لینے والے اس کو سانس لینے میں بھی دکت آ رہی ہوگی کیسے انہوں نے موہ پہ اوپر چڑھا رکھا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی طریقے جو ہیں وہ بھی دکھائے جاتے ہیں جیسے دونوں سائیڈ میں ڈنڈے لگا دیئے کسی نے یا پھر اس کو ایک سکنجہ بنا دیتے ہیں سکنجہ بنا کے وہ سارا دن گائے پریشانی رہتی ہے جیسے آپ کو دکھ رہا ہے یہ تو سکنجہ بنا کے کافی دکت خارش بغیرہ بھی نہیں کر سکتی اپنے اب یہ دیکھو انہوں نے دو جگہ پہ باندھ رکھا ہے اس کو ایک آگے کر کے باندھ رکھا ہے ایک رسے سے اور پھر اس کو ایک جو سنگل جو اس کے گلے میں ڈالا ہوا ہے وہ وہاں نیچے دوسری طرف باندھ رکھا ہے تاکہ وہ تھوڑا بھی ادھر ادھر نہیں کر پائے تو اس میں گائے کو بھی بہت زیادہ پریشانی جھیلنی پڑتی ہے اور آپ کو تو ہے کہ وہ کمپلیٹ دودھ نہیں دے پائے گی اور ایسے سارا پوری عمر ایسے تھوڑی کھڑی رہے گی یہ بہت بڑی پریشانی ہے تو اگر آپ یہ جو وینسن کمپنی کا جو انسٹومنٹ آپ کو دکھا رہے ہیں اگر آپ کو آرڈر بھی کرنا ہو اس کے نیچے گرپری سنگل کا نمبر لکھا ہے آپ ان کو آرڈر بھی کر سکتے ہو آپ کہیں بھی مگوا سکتے ہو یا وینسن کمپنی کا یہ جو پرڈکٹ ہے آپ کہیں سے بھی اس کو آن لائن بھی مگوا سکتے ہو تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور آئندہ آپ کو ایسی پریشانی نہیں جھیلنی پڑے گی دوستو آپ کو میں ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے ہمارے لوگ گیارہ بارہ سال پہلے جب ہم نے ڈیری فارمنگ شروع کیا تو ہماری میرے کو دکھت آئی تھی تین گائیوں میں یہ دکھت آئی تھی پرنتو اس ٹائم میرے کو جیسے بھی یہاں ہمارے ایریا میں جو جو باتیں چلتی تھی کی ایسے کر لو پورے سکنجے بنائے ڈبل ڈبل رسہ ڈالا اور پھر یہ ساری چیزیں کر کے جھیلنے کے بعد ان سب کو فائنلی جب میں تب میرے پاس ملکنگ مشین وغیرہ تھی وینسن کمپنی کی تو یہ جو پرجہ ہم نے آپ کو دکھایا یہ میرے سامنے آیا تو اس کو یوز کرنے کے بعد ہمیں پورا اب جو میں نے پورا اس میں آپ کو بتا دیا کی کیسے کرنا ہے پرنتو اس سے پہلے کیا کچھ کیا وہ میں وہ جرور شیئر کرنا چاہوں گا جیسے مری ہوئی جو مچھلی ہے اس کا تیل نکال کے بھی لگایا جو بکری کی جو منگن ہوتی ہے جو اس کا جو منیور ہے اس کو بھی گھول کر کے لگایا اور بہت ایسی ایک ہومیپیتھی میڈیسن میں جو آتی ہے جو بچے اپنے ناکھن جب آتے ہیں وہ ایک بہت زیادہ سمیل والی ہوتی ہے میڈیسن اس کو بھی لگا کے دیکھا اور گائے کا گوبر اور موتر جو ہے اس کو بھی مکس کر کے لگا کے وہ تو عام ہر جو ہر بندہ گاہوں میں یہ فارمولا اپناتے ہیں پر انتو اگر جس کو عادت جس کے موں کو مان لو جیسے بولتے ہیں نا کی موں کو کھون لگ گیا اگر دودھ لگ گیا تو بس وہ کھون لگنے والی بات ہے پھر وہ نہیں چھوڑے گی جو گائے کے اٹر میں سویلنگ آتی ہے اس کے بارے میں ہم پھر کسی دن بات کریں گے پر آج آپ کو میں اتنا اس میں بتا دوں کی اگر کوئی بھی گائے آج کل وہ کھلی رہتی ہیں اسی لیے بھی سوجن کم آتی ہے پر انتو جو لوگ گائے کو باندھ کے رکھتے ہیں ان کے تو ہنڈر پرسنٹ وہ سوجن آئے گی اور سوجن آنے کے بعد یہ جو کام ہونا ہے وہ نشچت مانو کی یہ تیعی ہے فیوٹی پرسنٹ تو یہ فائنلی جو آج ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ یہی ہے اور آپ اس کو جرور اپنائیں تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کے جریعے جرور بتانا اور ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ کا ہمارا رب رکھا